بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے اصاب کے اقسام ٹائپس آف نروز کے نروز کتنی قسم کی ہوتی ہیں چارلس بیل نے ہر کی اصاب دریافت کیے جو موٹر نیورونز ہیں وہ جو تھے وہ چارلس بیل نے دریافت کیے جبکہ جو سنسری نروز ہیں وہ ان کا دریافت کرنے کا سہرہ جو ہے وہ مگنڈی کے سار ہے مگنڈی نے ان کو دریافت کیا تھا محیطی نظام اسبی میں جو ہمارا پیریفرل نروز سسٹم ہے جو پہلے ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ نروز سسٹم کی دو ٹائپس ہیں پیسینٹرل نروز سسٹم اور پیریفرل نروز سسٹم اور پیریفرل نروز سسٹم کو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو تھا وہ ڈیسکس کیا تھا کہ محیطی نظام اسبی کیا ہے اور نیورونز کیا ہوتے ہیں اور کتنی قسم کے ریسپٹرز ہوتے ہیں یہ سارا ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محیطی نظامی عصبی میں عصاب کتنی قسم کے ہوتے ہیں عصاب تین قسم کے ہیں سینسری نروز یعنی ایفرینٹ نروز موٹر نروز ایفرینٹ نروز اور اسوسییٹیو نروز تلازمی عصاب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہیسی عصاب کیا ہوتے ہیں ہیسی عصاب تمام جسم کے اندرونی اور بیرونی عزا میں پائی جاتے ہیں یعنی ہماری باڈی کے جتنے اندرونی عزا ہیں ان میں بھی پائی جاتے ہیں اور جو بیرونی عزا ہیں جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ وغیرہ یہ بیرونی عزا ہیں ہاتھوں کی انگلیاں وغیرہ ان میں بھی پائی جاتے ہیں اور جو ہمارے انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں لائک سٹمیک لائک کیڈنیز لائک ہارٹ ادر سسٹمز ان کے اندر بھی یہ پائی جاتے ہیں اور یہ سٹیمولس سے متاثر ہوتے ہیں یعنی یہ محیط سے متاثر ہوتے ہیں جیسے لائٹ جو ہے وہ آنکھ کے لیے سٹیمولس ہے کہ روشنی ہوگی تو ہم دیکھیں گے اسی طرح سے آوازیں کان کے لیے محیط کا کام دیتی ہیں کہ آوازیں آئیں گی تو کان جو ہے وہ سننے کا عمل انجام دیں گے جیسے زبان جو ہے وہ چکھنے کے حصے ہے تو کوئی چیز ہوگی تو اس کو ٹیسٹ کر کے اس کا ٹیسٹ دے بتائیں گے تو یہ جو سٹیمولس ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ہر طرح کا پیغام جو ہے وہ اسبی لہروں کی صورت میں دماغ تک پہنچاتے ہیں اور جس قسم کا بھی کوئی میسیج ہو کہ کوئی چیز کیسی ہے گرم ہے تھنڈی ہے وہ ترش ہے وہ کیسی ہے آواز کیسی آ رہی ہے دکھائی کیا دے رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسبی لہر کے لیے دماغ تک پہنچاتے ہیں ہماری جلد سے گرمی سردی دباؤ لمس یا چوبن کا حساس ہونا اس حصی حساب کی بدولت جو ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے اسی طرح سے اندرونی جو آزاہ ہیں ان سے بھوک پیاس درد تھکاور سردی گرمی یا بسارت یعنی آنکھوں سے اور سماس سننے سے کوئی تعلق کوئی ہوتا ہے وہ سب تک جو ہے وہ بھی دماغ تک پہنچانا جو ہے وہ حصی حساب کی ذمہ داری ہے آبے حرکی حساب مختلف مہیجات کے رد عمل کے طور پر دماغ جو پیغام احکامات کی صورت میں جسم کے مختلف اذاہ کو واپس بیجتا ہے that is motor nerves یعنی حرکی حساب ہوتے ہیں وہ حرکی حساب کی مدد سے آتا ہے کہ جو واپس احکامات جو اذاہ کو بھیجتا ہے یوں ہمارے اذاہ وصول شدہ پیغام کے مطابق رد عمل جو ہے وہ شو کرتے ہیں ہم نے گرمی سردی اور لبس کا تو بھیج دیا پھر جو حرکی حساب کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ میسیج ایک آتا ہے کہ اٹھیں ہم دیکھیں اپنے لیے کچھ کھانے کو تلاش کریں یا کچھ بنا کے کھا لیں یا کچھ بھی تو حرکی حساب جو ہے وہ پھر ہمارے اس حساب کا جو میسیج جائے گا اس کے رسپانس میں جو جواب آتا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں پھر ہے تلازمی حساب تلازمی حساب ریڈ کی ہڈی اور دماغ میں حسی اور حرکی حساب کے سیروں پر واقع ہوتے ہیں یعنی جو ہمارے سنسری نوز ہیں اور موٹر نوز ہیں یہ ان دونوں کے سیروں پر بھی واقع ہوتے ہیں جب دماغ حسی حساب کی مدد سے کوئی پیغام وصول کرتا ہے اور مناسب رد عمل کے ظہار کے لیے اس کو موٹر نوز کے ذریعے واپس جو ہے وہ حکم بھیجتا ہے تو تلازمی حساب کیا کرتے ہیں حسی حساب چونکہ برین کی طرف میسیج لے کر جاتا ہے اور حرکی حساب واپس لے کر آتا ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں اور اگر یہ ربط یا تلازم پیدا نہ ہو سکے تو پھر حرکات میں ہمہنگی پیدا نہیں ہوتی یعنی ہارمنی پیدا نہیں ہوتی ایک طرح کی جو یونٹی ہے باڈی میں سے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم جو برین تک میسیج جاتا ہے اور اس کے رسپانس میں جو آتا ہے ہم اس کے اکارڈنگ ہمارا بھی ایویر ہوتا ہے اگر دونوں کی کوارڈینیشن نہ ہو تو ہم سوچیں کچھ اور کریں کچھ اور نارمل اور پرسکون حالات میں جو ہوتا ہے وہ دماغ میں موجود تلازمی حساب کام کرتے ہیں ہنگامی صورتحال میں جب فوری رد عمل درکار ہوتا ہے تو ریڈ کی ہڈی میں موجود جو ہے وہ تلازمی حساب یہ کام سار انجام دیتے ہیں پھر برین تک یہ میسیج نہیں جاتا کہ برین تک اگر یہ میسیج جائے گا تو رسپانس آنے میں دیر ہو سکتی ہے تو فوری فوری طور پر جو ریڈ کی ہڈی میں تلازمی حساب ہے وہ یہ کام سار انجام دے دیتے ہیں اس کے بعد ہے میکانیزم آف نیرون نیرونز کس طرح سے کام کرتے ہیں اسبانیوں کو درست کام کرنے کے لیے مسلسل ہوم کی خون کی فراہمی درکار ہوتی ہے بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے نروز کو کام کرنے کے لیے اگر کسی دباؤ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے کو خون کی مسلسل فراہمی میں خلل واقعہ ہو جائے تو اسبانیوں جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں جو ہماری نیرونز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کام نہیں کرتے جب تک بلڈ سپلائی صحیح نہیں ہوتی اور جب خون کی سپلائی دوبارہ سے بہال ہوتی ہے وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جسم کے کسی حصے کا دباؤ کی وجہ سے سن یا بحث ہو جانا جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہائے میرے ہاتھ میں جیسے چونٹیاں رینگریاں یا ٹانگ میں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ آرزی طور پر بلڈ سپلائی جو ہے وہ موتل ہوئی ہوتی ہے جس کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن اگر لمبے عرصے تک خون کی سپلائی جو ہے وہ منقطع رہے تو جسم کا یہ حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر نکارہ ہو جاتا ہے اگر چوٹ لگ جانے خون کے زیادہ بہ جانے یا کسی زخم کی وجہ سے ہر کی یہ حصی اسبانییں ضائع ہو جائیں کیونکہ وہ باڈی کے تو ہر حصے میں موجود ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں تو وہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ انسان دوبارہ سے جو اس کے زخم ہوتے ہیں ان کو ہیل کر جاتا ہے وہ درست ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہیں اسبی مقامات لوکیشن آف نروز نروز کی لوکیشن کیا ہے اساب چونکہ جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں اور جس حصے میں وہ پائے جاتے ہیں ان کے متعلقہ مقامات کی وجہ سے ان کو الاغ الاغ نام دیے جاتے ہیں جیسے نخائی اساب اور کھوپڑی کے اساب کرینیل نروز اور سپائنل نروز سپائنل نروز جو نخائی اساب ہیں وہ حصی اور حرکی اساب جو سپائنل کارڈ سے منسلک ہوں نخائی اساب کہلاتے ہیں وہ حصی اور حرکی اساب یعنی وہ والے ہمارے سنسری نروز اور ہمارے موٹر نروز جو سپائنل کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں جو ہماری یعنی ریڈ کی ہڈی اور اس کے ساتھ اوپر سپائنل کارڈ سے اٹیچ ہیں وہ سپائنل نروز کہلاتے ہیں ہمارے جسم میں حصی اور حرکی اساب کا جال پھلا ہوتا ہے جو ہر اساب سے دماغ جو تک میسیج نہیں پہنچاتے بلکہ ان اساب ہسی اور حرکی اساب کو حرام اغز کی معرفت دماغ تک لے جاتے ہیں یعنی وہ direct جو ہے وہ میسیج برین تک نہیں ہسی اساب اور حرکی اساب جو ہیں وہ direct میسیج نہیں پہنچاتے اور وہاں سے واپس نہیں لے کر آتے بلکہ حرام اغز کے ذریعے جو ہے وہ وہاں لے کر جاتے ہیں یعنی پہلے وہ سپائنل کارڈ میں لے کر آتے ہیں پھر وہاں سے برین تک جاتا ہے اور اسی طرح سے دماغ سے ملنے والے جو احکامات ہیں جو واپس رسپانس کرنے کے لیے جو حرکین صاحب کو مصول ہوں گے جو موٹر نروز ہوں گے وہ پہلے سپانل کارٹ میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جسم کے متعلقہ حصے تک جو ہے وہ پہنچیں گے ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹیبیوشن ان کی ہوگی نخائی اصاب کے کل اکتیس جوڑے ہیں نخائی اصاب کے کل اکتیس جوڑے کا مطلب ہے کہ ایک میں دو دو ہیں یعنی یہ ٹوٹل سکسٹی ٹو ہو جائیں گے ہر جوڑے میں ایک حصی اور ایک حرکی اصاب پر مجتمل ہے اس وجہ سے یہ حصی اور ایک حرکی مل کر ایک ایک جوڑا بنتا کیونکہ جسم میں جہاں حصی اصاب ہیں وہیں حرکی اصاب ہیں حصی اصاب جسم کے مختلف حیثوں سے آ کر ریڈ کی ہڈی کے پچھلے طرف سے حرام مغز میں داخل ہوتے ہیں حصی اصاب کیا کرتے ہیں پوری باڈی سے آ کر ریڈ کی ہڈی کے پچھلی طرف سے حرام مغز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر حرام مغز سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچتے ہیں جبکہ حرکی اصاب دماغ سے ریڈ کی ہڈی میں مجود حرام مغز کی طرف آتے ہیں اور پھر ریڈ کی ہڈی کے اگلی طرف سے ہوتے ہوئے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں یعنی جو حصی ایسا برین تک جاتا ہے وہ ریڈ کی ہڈی کے پچھلے باقی جسم کے ازاز سے آ کر ریڈ کی ہڈی کے پچھلی طرف سے حرام مغز سے ہوتا ہوا دماغ تک جاتا ہے اور دماغ جو میسیج دینا چاہتا ہے وہ حرام مغز کی طرف آ کر وہ ریڈ کی ہڈی کے اگلی طرف سے ہو کر پورے باڈی میں پھیل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ آ جائے ریڑ کی ہڈی کے مورے اپنی جگہ سے ہل جائیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو فرد کا متاثرہ مقام سے نیچے والا جسم کا حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا اور کوئی ارادی حرکات کرنے کے قابل نہیں رہتا اور انسان کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا اس کے بعد ہیں کھوپڑی کے اصاب کرینیل نافز کھوپڑی کے اصاب کو کاسا ہے سر کے اصاب کاسا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کشکول ہونا تو اگر دماغ یہ سر کو ایک مطلب اتنے ٹکڑے میں اوپر سے کٹ لیا جائے تو وہ ایک پیالہ سا کال بن جاتا ہے کشکول ٹائپ جس کو کاسا کہا جاتا ہے یہ اصاب براہی راس دماغ سے کنٹرول ہوتے ہیں جو کھوپڑی کے اصاب ہیں وہ براہی راس جو ہے وہ برین ان کو ہینڈل کرتا ہے ان اصاب کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں سے ہر کی حصی اور ہر کی پیغام لانے اور لے جانے والے جو ہرام مغز یا نخاہ میں ان میں کوئی مداخلت نہیں کرتا یعنی یہ جو سینسری نافز ہیں اور موٹر نافز ہیں یہ جو سینسری نافز ہیں دماغ تک میسج لے کر جاتے ہیں اور موٹر نافز واپس لے کر آتے ہیں ان میں جو ہیں وہ ہرام مغز یا سپائنل کورڈ کوئی مداخلت نہیں کرتا یہ براہی راست آنکھ ناکھ کان زبان چہرے گردن جگر دل میدہ نظامی تنفس اور نظامی نظام تک چلے جاتے ہیں خوپڑی کے عصاب حصی اور حرکی عصاب کے بارہ جوڑوں پر مشتمل ہیں یعنی وہ چوبیس ہیں ایک حصی اور حرکی اسی طرح سے بنتا ہے یہ بارہ جوڑے سونگنے کے کام سر انجام دیتے ہیں بسارت کے افعال دیکھنے کا کام آنکھ کے ڈیلے کی حرکات جو ہم آنکھ کو ادھر ادھر حرکت دیتے ہیں اس طرف دیکھ لیا ادھر گمالی آنکھوں کو اس کی حرکات چہرے کے تاثرہ جبڑے کی حرکات ہماری چبانا اگلنا نگلنا زبان کی حرکات ذائقے سے متعلق اور دل کی دھڑکن جگر کی افعال خوراکی نالی نظام تنفس نظام نظام اور ہمارا جو ایکس کریٹری سسٹم ہے ایکس کریٹری سسٹم ہے جس کو ہم یورائنیر ٹریک اور اس طرح سے کہتے ہیں یہ سب جو ہیں یہ خوپڑی کے عصاب کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہیں وہ برین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نیکسٹری سپائنل نرو ایمپلز یہ ہر اسب بہت سے پیغامات کو جسم کے ایک حصے سے دوسری حصے تک پہنچاتی ہے یہ کام کیمیائی اور طبیعتی وامل کے تحت ہوتا ہے ہر اسبانیے میں کیمیائی مواد پایا جاتا ہے وہی جو آپ کو نرو نیورونز میں میں بتایا تھا کہ ایک نیورون کو جب میسج ہوتا ہے تو وہ اپنی توانی اگلے سے اگلے اگلے سے اگلے اور اس طرح سے پوری باڈی میں وہ جو پہنچ جاتا ہے جب اسبانیہ بیرونی محیش سے متاثر ہوتا ہے یعنی باہر کی طرف سے کوئی قوت گرمی سردی تھنڈا گرم سچوڑ درد کوئی بھی حساس اس کو پہنچتا ہے تو اس کیمیائی مادے میں برکی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک لہر کے صورت میں حرکت کرتی ہے یعنی ایک لہر کے صورت میں وہ آگے پہنچتی ہے ہر اسب میں مصبت اور منفی قوتیں برسرے پیکار ہوتی ہیں اگر قوت باہر کی طرف سے اثر انداز ہو تو ایسی قوت کو مصبت قوت کہتے ہیں یعنی باہر کے محول سے اگر کوئی گرمی سردی درد دکھ کا احساس جو وہ ہو تو وہ مصبت قوت کہلاتی ہے لیکن اگر اندر کی طرف سے کوئی قوت جو ہے وہ ہو تو وہ منفی قوت کہلاتی ہے لیکن اگر دونوں قوتیں برابر ہوں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ تکتیب ہے یعنی پولرائزیشن ہے دونوں قوتیں برابر ہیں جیسے ہم نے نیم گرم سے پانی میں ہاتھ ڈالا ہمیں احساس تو ہوا یہ تھوڑا سا گرم ہے وہ میسیج تھوڑا سا کنویہ ہوا لیکن وہ ہم نے ٹولریٹ کر لیا اس کے ساتھ ایڈجیسٹ کر لیا تو وہ میسیج وہیں پہ ختم ہو جاتا پھر آگے تک نہیں وہ کانٹینیو ہوتا کیونکہ وہ اندرونی قوت اور برونی قوت جو ہیں وہ برابر ہو جاتی ہیں وہاں پہ یا اس کو ٹولریٹ کر جاتی ہیں ایک محیج صرف اسب میں مجود قوت کو آگے کی طرف منتقل کرتا ہے مناسب محیج سے اسبی لہر پوری قوت سے آگے منتقل ہوتی ہے یا بلکل ہی حرکت نہیں کرتی اب کیا ہوتا ہے جب ایک اسبانیاں گھد گرم ہوتا ہے باہر کے میسے سے وہ کیمیکل ریاکشن اس میں ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری انرجی دوسرے نیوران سے اور اگلا اس سے پوری انرجی جو ہے وہ آگے منتقل کر دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی اپنی انرجی جو اس نے آگے منتقل کر دی ہوتی ہے ساری وہ بحال ہو جاتی ہے جسے آلر ننف پرنسپل آف ایکشن کہتے ہیں